پی آئے کی نچکاری کے لیے بلو ورلڈ سٹی کنسورشیم نے دس ارب روپے کی بولی لگا دی نچکاری کمیشن نے پچاسی ارب تین کروڑ روپے کی کم از کم قیمت مقرر کی قیمت اور بولی میں فرق دور کرنے کے لیے نچکاری عمل میں وقفہ جس کے بعد سنگل بیڈر بلو ورلڈ سٹی کنسورشیم کا دس ارب روپے کی بولی پر اسرار چیئرمین بلو ورلڈ سٹی کنسورشیم ساد نظیر نے کہا پچاسی ارب روپے میں تو نئی ائرلائن کھڑی ہو جائے حکومت اگر نچکاری کا ارادہ نہیں رکھتی تو پی آئے یہ خود ہی چلائے بلو ورلڈ سٹی کنسورشیم کی طرف سے چیئرمین بلو ورلڈ سٹی ساد نظیر نے بولی جمع کرائی نچکاری تقریب میں سی ای او بلو ورلڈ سٹی چودری ندی مجاز سی ای او بلو ورلڈ ایوییشن میسم رضا کی بھی شرکت سی ای او بلو ہلز چودری نئی مجاز اور نمائندہ بلو ورلڈ کنسورشیم ولی محمد بھی شریک ہوئے پی آئے کے پاس تیس تیارے کم ہو کر اب چھبیس رہ گئے جون میں شروع ہوئے نچکاری عمل کے دوران مزید چار تیارے کم ہو گئے ذرائع کے مطابق چھبیس تیاروں میں سے بھی تیرہ تیارے پرزاجات نہ خریدنے پر گراؤنڈ ہو چکے انتظامیہ نے جان بوچھ کر خریدار ہی نہیں کی نئے خریدار کے لیے پرانے تیاروں سے پی آئے کو چلانا سب سے بڑا چیلنج قومی ائرلائنز پر مجموعی طور پر آٹھ سو ارب روپے سے زائد کے کرز کا بوجھ چھ سو ارب روپے حکومت اپنے ذمہ لے گی باقی دو سو ارب روپے نئے خریدار کو ادا کرنے ہوں گے نچکاری کمیشن اکام کہتے ہیں پی آئے کے نچکاری کی موجودہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی قومی ائرلائن کی بولی اور ریزر پر نچکاری کمیشن بورڈ اور نچکاری کمیٹی کو ریپورٹ کل بھیجوائی جائے گی جس پر نچکاری کمیٹی اپنے ریپورٹ وفاقی کابینہ کو پیش کرے گی وفاقی کابینہ اگر چاہے تو سنگل بیڈر سے بولی پڑھانے کے لیے دوبارہ مذاکرات کی ہدایت دے سکتی ہے نچکاری کمیشن حکام کے مطابق پی آئے کے نچکاری میں ناکامی سے نچکاری پروگرام متاثر ہونے کا تاثر درست نہیں وفاقی کابینہ پی آئے کیا سرے نو نچکاری کے لیے ہدایات جاری کر سکتی ہے آئی ایم ایف نے ایک قرض پروگرام کے تحت حکومتی ملکیتی اداروں کی نچکاری کی شرط آئیت کر رکھی ہے پاکستان اور قطر میں تجارت سرمایہ کاری توانائی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق وزیراعظم شہباز شریف کی امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آلسانی سے ملاقات فریقین کا مشترکہ اقتصادی اہداف اور علاقائی استحکام کی اہمیت پر زور سٹریٹیجیک تعلقات بڑھانے کی عظم کا عیادہ امیر قطر نے شہباز شریف کو پاکستانی فنپاروں کی نمائش منظر کا دورہ کرایا وزیراعظم کی دوہا میں قطری ہم منصب سے بھی ملاقات زراعت انفرمیشن ٹیکنالوجی اور سیاحت میں سرمایہ کاری کی دعوت غزہ میں جنگ بندی کے لیے قطر کی سالسی اور انسانی امداد کی فراہمی کو سراہا صدر مملکت آصف زرداری کا دبائی ائرپورٹ پر جہاز سے اترتے ہوئے پاؤ فریکچر ہو گیا ترجمان ایوان صدر کے مطابق صدر کو پوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا ڈاکٹرز نے چیک اپ کے بعد پاؤں پر چار ہفتے کے لیے پلاسٹر کر دیا صدر آصف زرداری گھر منتقل ڈاکٹرز کا مکمل آرام کا مشورہ امریکی ایوان نمائندگان کے ارکان کا بانی پی ٹی آئی سے متعلق خط پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار ایک سو ساٹھ اتحادی ارکان پارلیمنٹ نے وزیراعظم کو خط لکھ دیا کسی ملک کے ارکان کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا حق نہیں کانگریسی ارکان کا خط پاکستان کی ایک مقصود سیاسی جماعت کے بیانیے کو تقویت دیتا ہے بانی پی ٹی آئی نے نو مئی دو ہزار تئیس کو بڑے پیمانے پر ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کر آئی طریق انصاف کی حکومت کے خاتمے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو میلر کی ایک بار پھر وضاحت کہا بانی پی ٹی آئی کے خلاف قانونی کاروائی پاکستانی عدالتوں کا معاملہ ہے سیاسی معاملات پاکستانی عوام کو قانون اور آئین کے مطابق تیہ کرنا ہے عدالتی حکم کے باوجود بانی پی ٹی آئی سے ملنے نہیں دیا گیا اڈیالا جیل میں توہین عدالت ہو رہی ہے اپوزیشن لیڈر قومی اسیملی عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو بولے بانی تحریک انصاف سے جیل سہولیات واپس لی گئیں انہیں غیر میاری کھانا دیا جا رہا ہے بشرا بی بی نے جیل میں سخت حالات کا مقابلہ کیا شاہ محمود قریشی اور پارٹی کے دیگر اسیران کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں مزیر اعلیٰ علیہ مین گھنڈا پور کا خیبر پختنخواہ میں طلبہ یونین بحال کرنے کا اعلان تقریب سے خطاب میں کہا ہماری جدوجہد نوجوان نسل کے بہترین مستقبل کے لیے ہے قوم کو نوجوانوں نہیں لیڈ کرنا ہے قانونی حق مانگنے پر جیل میں ڈالا جاتا ہے حقوق کی جنگ میں جیت ہماری ہوگی صوبے کے وسائل کم ہیں لیکن نا امیدی حرام ہے ملک کو قرضوں سے نجات اور ملکی خودمختاری کے لیے ریاست مدینہ کے طرز پر نظام قائم کرنا ہوگا پنجاب حکومت نے سوپر سیڈر پروجیکٹ لانچ کر دیا وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ہر تحصیل میں جدید ذریعی آلات رینٹل سرویسز شروع کرنے کا اعلان کالا شاہ کاکو میں تقریب سے خطاب میں کہا تیرہ لاکھ روپے کا سوپر سیڈر لینے کے لیے کاشتکار کو اب صرف پانچ لاکھ روپے ادا کرنا ہوں گے ملک میں نون لی کی ہوا چل پڑی ہمارے سوا کسی کو کام کرنا نہیں آتا پنجاب میں اس موق کے چیلنج کا سامنا ہے سب کو مل کر مسائل سے نمٹنا ہوگا بھارتی پنجاب کو بھی اس موق کے تدارک کے لیے ایکشن لینا ہوگا لاہور ہائی کورڈ کا علودگی کا سبب بننے والی فیکٹریاں گرانے کا حکم فصلوں کی باقیات جلانے والوں کے خلاف اقدامات تیز کرنے کی ہدایت جسٹس شاہد کریم نے ان صدادے سموک درخواستوں کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا عدالت نے سکول سے بچوں کو پیکنڈ ڈروپ کے لیے بسز کی تفصیلات مانگ لیں پیولنٹن مارکٹ سے متعلق تفصیلی رپورٹ آئندہ سماعت پر طلب لاہور میں اکتوبر کے دوران دھوا چھوڑنے والی 1344 گاڑیاں تھانوں میں بند 2397 گاڑیوں کے چالان مجموعی طور پر ایک کروڑ کے جنمانے کیے گئے سموک زدہ لاہور کا آج دنیا میں تیسرا نمبر حکومت کا تعلیمی اداروں کو بند کرنے پر غور اتوار سے سموک میں مزید اضافہ ہوگا محکمہ تحفظ محولیات نے خطرے کی گھنٹی بجا دی انتظامیہ کا مزید علاقوں میں گرین لوگ ڈاؤن کا پلان شملہ پہاڑی کے بعد گلبرگ، ڈیفینز، گلشن راوی، انارکلی، اچھرا، اندرون، لاہور کے مختلف ایریاز بھی ہارٹ سپورٹ سیکرٹری محکمہ تحفظ محولیات کے مطابق اتوار سے سموگ میں مزید اضافہ ہوگا بھارتی پنجاب سے ہواوں کا رخ پاکستان کی طرف ہوگا محکمہ تعلیم پنجاب سے تعلیمی داروں کی بندش کے لیے باتشیت جاری پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان پیٹرول تین روپے اور ڈیزل دو روپے بیس پیسے سستہ ہونے کی توقع اوگرہ کی سمری پر وفاقی حکومت فیصلہ کرے گی مزیراعظم نئی قیمتوں کی حتمی منظوری دیں گے وزارت خزانہ نئی قیمتوں کے تعیون کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گی ایل پی جی مزید دو روپے اٹھاسی پیسے فی کلو مہنگی اوگرہ نے نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گھریلو سیلینڈر چونتیس روپے نو پیسے مہنگا نئی قیمت دو ہزار نو سو ننانوے روپے سنتالیس پیسے مقرر انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آج آخری تاریخ خیف بی آر کے مطابق گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں مزید توسی نہیں کی جائے گی تیس اکتوبر تک انچاس لاکھ ترانوے ہزار گوشوارے جمع ہو چکے اب اس ارب باون کروڑ تیس لاکھ روپے کا ٹیکس موصول پاکستان میں دو دہائی بعد حکومت کی آمدنی اور اخراجات میں توازن روا مالی سال کی پہلی سماحی میں سترہ سو ارب روپے کا بجٹ سرپلس رہا جولائی سے ستمبر کے دوران پانچ ہزار آٹھ سو ارب روپے کی آمدن اخراجات چار ہزار ایک سو اکتیس ارب روپے رہے وزارت خزانہ کے مطابق سٹیٹ بینک کے ڈھائی ہزار ارب روپے کے منافع نے بجٹ کو سرپلس بنا دیا تین ماہ میں حکومت نے سترہ سو ارب روپے کا کرز واپس کیا تیرہ سو ارب روپے سود کی مد میں ادا کیے دفاعی بجٹ پر چار سو دس ارب روپے خرچ ہوئے کوئی مقدس گائے نہیں ہر شخص پر چیک انڈ بیلنس کے لیے کوئی نہ کوئی موجود ہے سینئر وزیر سین شرجی لینام میمن کی نیوز کانفرنس کہا افتخار چودری ساکب نسار نے پسند ناپسند پر عدالتی نظام چلایا چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد ماضی کی پریکٹسز ختم ہو گئیں پارلیمنٹ سپریم ہے اب کوئی منمانی نہیں کر سکے گا آئینی ترمیم سے شفاف انصاف کی فراہمی یقینی ہوگی جوڈیشل کمیشن میں پارلیمنٹ کے لوگ بھی شامل ہوں گے بوئنگ تیارے سیون تھری سیون کو سڑک کے ذریعے ہیدر آباد منتقلی کا این او سی جاری نیشنل ہائیوے آتھارٹی کے مطابق کسی بھی حادثے اور نقصان کا ذمہ دار ٹرانسپورٹر ہوگا ٹریلر سرویس لین میں چلے گا جہاز جہاں سے بھی گزرے گا وہاں این ایچ اے فیلڈ آپریشن پر موجود افسروں کو آگاہ کیا جائے گا جہاز کی ہیدر آباد منتقلی کا عمل دوبارہ روک دیا گیا پاسپورٹ رولز میں ترمیم شناختی کارڈ ایڈریس کی شرط ختم شہری اب پاکستان کے کسی بھی شہر سے پاسپورٹ بنوا سکیں گے محکمہ پاسپورٹ نے علاقائی دفاتر کو مراسلہ بھیج دیا نئی پالیسی کے تحت شہریوں کو حدود کے دار اختیار میں نرمی دی جائے گی ڈائریکٹر جنرل پاسپورٹ مصطفیٰ جمال قاضی کہتے ہیں فیصلہ شہریوں کو درپیش مشکلات کے پیش نظر کیا گیا پی ٹی اے کا چار محبات پاکستان میں انٹرنیٹ مکمل طور پر بحال ہونے کا دعویٰ ترجمان کے مطابق ایس ایم ڈیو فور سب میرین کیبل میں فالد دور کر دیا جون میں ایس ایم ڈیو فور اور اگست میں اے اے ای ون سب میرین کیبل میں فالد سامنے آیا کنیکٹیوٹی کے لیے اگلے دو سال میں تین کیبل سسٹم میں شامل کی جائیں گی موسیقی